سمٹائم تو غصہ بھی آتا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور چیڑیاں آتی ہیں اور جٹ میں سب کچھ چٹ کر جاتی ہیں اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارننگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے چھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے لاہور پاکستان میں رینی سیزن شروع ہو چکا ہے آج جون کی 28 تاریخ ہو چکی ہے اور ابھی سے رینی سیزن مطلب بارشوں کے دن شروع ہو چکے ہیں پرسوں رات لاہور میں خوب اچھے سے بارش ہوئی اور دن میں بھی بادل چھائے رہے اور آج اس کا تیسرا دن ہے آج بھی بادل کافی اچھے سے جھکے ہوئے ہوں ٹائم ٹو ٹائم تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے جو کہ ہر قسم کے پودے کے لیے بہت ہی اچھی ثابت ہوتی ہے صرف دو پودے ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے رینی سیزن میں ان میں سے کیکٹس ہے جس کو اوور وارچنگ کی وجہ سے کافی پرابلم ہو سکتی ہے اور پودہ گل سکتا ہے اور دوسرا سیکولینٹ پلانٹس سیکولینٹ پلانٹس کو بھی اوور وارچنگ ہو جائے مطلب بارش کی ریم جم لگی رہے مٹی ہروت کھیلی رہے یا مویسٹ رہے تو اس کی روٹس اور سٹیم گلنے لگتی ہیں میرے بہت سارے پودے گرمی کی وجہ سے خراب ہو گئے اور اب گرمی میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے لیکن اب رینی سیزن شروع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اور بھی کافی پرابلم ہو سکتی ہے اینیوے ہم بات کر رہے ہیں کٹنگ لگانے پر اب اب تیار ہو جائیے کٹنگ لگانے کے لیے کراچی میں آئی سنگ ابھی رینی سیزن شروع نہیں ہو گیا اور کراچی میں آئی سنگ رینی سیزن اتنا رہتا ہی نہیں جتنا پنجاب میں رہتا ہے پنجاب پودوں کی گروت کے لیے اور کٹنگ کی گروت کے لیے بہت ہی آئیڈیل سمجھا جاتا ہے اور انڈیا میں ممبئی میں بھی کافی جلدی رینی سیزن شروع ہو جاتا ہے آج کل وہاں پر بھی بارشوں کے دن چر رہے ہیں اور کافی ہیمیڈیٹی پائی جاتی ہے کٹنگ لگانے کے لیے ہمیشہ یاد رکھئے تھوڑی سی کولنیس کی اور تھوڑی سی ہیمیڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے مطلب نمی کی اکثر آپ نے فیل کیا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو اس کے رک جانے کے بعد بھی کافی نمی فیل ہوتی ہے ہوا کے اندر جس طرح مویسٹر موجود ہو ہم جتنے مرضی بھری کپڑے بھی پہن لیں لیکن ہوا نہیں لگتی ہمیں اور پسینہ نکلتا ہی رہتا ہے ایون کے سورج کی دوپ میں ہیٹ بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہمارا پسینہ خوشک نہیں ہوتا لیکن یہ موسم پودوں کے لیے اور ان کی گروت کے لیے اور ان کی کٹنگ کے لیے اور ان کی روٹنگ شروع کروانے کے لیے بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے پودوں کی نئی شاہوں میں بھی ایک عجیب سی جان آنے لگتی ہے اور جگہ جگہ سے نئے برڈز نکلنے لگتے ہیں یہ سیزن رہے گا اگست کے انڈ تک تو آپ اگست کے انڈ تک کٹنگ لگا سکتے ہیں لیکن کٹنگ لگانے کا سب سے آئیڈیل موسم پندرہ جولائی سے پندرہ اگست کے بیچ میں رہے گا اگر آپ اگست کے انڈ میں کٹنگ لگاتے ہیں تو کٹنگ تو شروع ہو جائے گی لیکن تھوڑی سی روٹنگ شروع ہونے کے بعد میں موسم چینج ہونے لگے گا کیونکہ بارشیں کم ہو جائیں گی جس کی وجہ سے کٹنگ کامیاب نہیں ہو پائے گی اس لیے یہی رائٹ ٹائم ہے کہ آپ کٹنگ لگائیے اگر ابھی جون کے مہینے میں ہی آپ کے شہر میں بارشیں شروع ہو گئی ہیں تو کٹنگ لگانا شروع کر دیں میں نے بھی کل ہی یہ کٹنگ لگائی ہیں جس میں المنڈا کی کٹنگ ہے جس کو پیلے رنگ کے پھول لگتے ہیں اور دو میں نے کٹنگ لگائی ہیں چائنس بگن ویلیا اور میپل لیف کی کافی ساری میں نے کٹنگ لگا دی ہیں اور وانڈرنگ یوں کی بھی کٹنگ لگا دیا اور تھوڑی سی کٹنگز لگائی ہیں میں نے کولی ایس کی کٹنگز لگانے کے لیے جو سولی یوز کر رہا ہوں اس میں 50% کوکو پیٹ ہے اور 50% پرلائٹ کا مکسٹر یوز کر رہا ہوں میں اگر آپ کے پاس پرلائٹ نہ ہو تو آپ آدھی مٹی لیں اور آدھی کوکو پیٹ لیں دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس اپ کرنے کے بعد میں اس کے اندر کٹنگ لگائی ہے یقین مانیے بہت اچھا ریزرڈ ملتا ہے میں نے دونوں چیزیں ہی ازما کر دیکھی ہیں پرلائٹ کا مکسٹر اور کوکو پیٹ کا مکسٹر بھی اور مٹی اور کوکو پیٹ کا بھی دونوں کے اندر ہی فائنل اور اچھا ریزرڈ ملے گا آپ کو برسات کے دنوں میں جب آپ کٹنگ لگاتے ہیں تو آپ کو کٹنگ کو کور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ خواہ کے اندر ویسے ہی کافی مویسٹر موجود ہوتا ہے اگر آپ کٹنگ کو کور کرتے ہیں تو کٹنگ گھرنے لگ جاتی ہے کٹنگ کو کور کرنے کی تب ضرورت پڑتی ہے جب آپ کا محول بہت تھنڈا ہو سردی کے دنوں میں اگر آپ کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو کور کرنے کی ضرورت پڑے گی کسی پلاسٹک کی بوٹل سے یا شاپنگ بیک سے وہ اس لیے تاکہ اندر والا جو ایریا وہاں خیمی ریٹی بنی رہے اور کٹنگ کا مویسٹر جلدی اڑے نہ لیکن برسات کے موسم میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہوا کے اندر پہلے ہی کافی مویسٹر موجود ہوتا ہے اور کچھ کٹنگ میں نے لگائی ہیں فورو کلاک کی جس کو میرے بلیس جہلاپا بھی کہتے ہیں میرے بلیس ایسا پھول ہے جس کو فورو کلاک کہتے ہیں یہ چار بجے مطلب دوپہر کے چار بجے اپنے بلومنگ شروع کرتا ہے اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا فورو کلاک اس کی کٹنگ بھی میں نے لگائی ہیں میں نے بہت ساری کٹنگ ایری سین کی بھی لگائی تھی جس کو بلڈ لیو بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے جیسے ہی گروز شروع ہوتی ہے اس کے پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو چیڑیاں صبح کے ٹائم آتی ہے اور ان کے پتوں کو کھا جاتی ہیں اور صرف ٹینیاں ہی باقی چھوڑتی ہیں سمٹائم تو غصہ بھی آتا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور چیڑیاں آتی ہیں اور جھٹ میں سب کچھ چٹ کر جاتی ہیں لیکن کوئی بات نہیں سبر تو کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ یہ رول ہوا قدرت کا ایک قانون ہے جس کو ہم انسان بدل نہیں سکتے اور ہمیں بدلنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم جب رول کو بدلتے ہیں تو بہت ہی خطرناک ماحول کو بنا دیتے ہیں کیونکہ میری نظر سے انسان سے اچھا اور انسان سے خطرناک کوئی اور چیز نہیں ہے اس لیے انسان ایک لیمٹ کی اندر رہ کر کام کرے تو یہ دنیا بچ سکتی ہے اور کچھ کٹنگز میں نے لگائی تھی سنگونیم کی یہ بھی میں نے کل ہی کٹنگ لگائی ہے سیڈلنگ ٹری کے اندر ہی لگائی ہے اس کے اندر اونلی کوکو پیٹ ہے اور کچھ نہیں ہے سنگونیم بہت دھیٹ پلانٹ ہوتا ہے جلدی سے اپنی روٹنگ شروع کر دیتا ہے جاہے اس کو مٹی کے اندر لگائیں یا پھر کوکو پیٹ کے اندر اور یہ میں نے کٹنگ لگانے کی کوشش کی ہے امریلا پام کی یہ امریلا پام کا میرے پاس ایک بوکس ہے جس کے اندر کافی سارے پودے بنتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے اس کی کٹنگ شروع ہو پائے گی یا نہیں کیونکہ میں کچھ نہ کچھ ٹرائے کرتا رہتا ہوں اور جب مجھے کامیابی ملتی ہے تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے ابھی صرف کٹنگ لگانے کا سیزن شروع ہوا ہے سیڈلنگ کرنے کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے سیڈلنگ کرنے کا ٹائم تب شروع ہوگا جب برسات کا موسم خاتم ہونے لگے گا کیونکہ برسات کے موسم میں اگر آپ سیڈلنگ کرتے ہیں تو باہر آپ نے سیڈلنگ رکھی ہوگی تو اگر بارش آگی تو بارش کے کترے گرنے کی وجہ سے سیڈ اپنی جہاں سے ہل جائیں گے بس یہی کہنا تھا آپ کو کہ ہر قسم کی آپ کٹنگ اب لگا سکتے ہیں برسات کے موسم میں غلاب کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور موتیے کی بھی بس آپ نے دو پلانٹس کی کٹنگ کبھی نہیں لگانی برسات کے موسم میں ایک سیکولنٹ پلانٹ اور ایک کیکٹس پلانٹ کیونکہ ان دونوں چیزوں کو لگانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہوتا ہے کوئی کٹنگ ایسی ہوتی ہے جس کی چینج کی سٹم لگانی پڑتی ہے اور کوئی ہوتی ہے جس کی تین انچ کی ڈائیگنوز کرنے کا بہت ہی سیمپل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جو ٹیمبر ہو مطلب لکڑی والی ہارڈ وڈ کٹنگ ہو اس کی چینج کی کٹنگ لگائی جاتی ہے اور جو بلکل ہی سوفٹ ہو جس طرح منی پلانٹ کی کٹنگ ہے اس کی تین انچ کی کٹنگ لگائی جاتی ہے اور دونوں کا ہی خاف ایریا مٹی کے اندر لگاتے ہیں اور خاف مٹی سے باہر ہوتا ہے جس طرح چینج کی ہم نے کٹنگ لی تین انچ مٹی کے اندر اور تین انچ مٹی سے باہر اور جو ایریا مٹی کے اندر جائے گا اس کے ساتھ ایک آدھ نوڈ ایریا بھی ہونا چاہیے مطلب وہ ایریا جہاں سے پتوں کی گروت ہو رہی ہے جس طرح یہاں سے میں اگر کٹنگ کاٹوں گا تو یہ والا ایریا کم از کم ایک تو مٹی کے اندر ہونا چاہیے یہیں سے اس کی روٹنگ شروع ہوگی انڈر نوڈ ایریا جس طرح یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں سے کبھی بھی روٹنگ شروع نہیں ہوگی بلکہ یہ گل جائے گی ایک آدھ نوڈ ایریا جس طرح یہ ہے جس طرح یہ پتہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پتے کو ہم توڑ دیں گے اور اب اس کو مٹی کے اندر لگائیں گے تاکہ یہاں سے اس کی روٹنگ شروع ہو سکے بس یہی خیار رکھتے رہیے آپ اور کٹنگ سے لگاتے رہیے فوکس آپ نے یہ نہیں رکھنا کہ آپ نے دس کٹنگ لگائی ہیں دس کی دس ہی کامیاب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ان میں سے ایک بھی اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت ہی خوشی ہونی چاہیے اور کٹنگ لگانے کے بعد سوائل کو اوپر سے بہت زیادہ آپ نے پوچھ نہیں کرنا ہارڈ نہیں بنانا اگر بہت زیادہ اس کو ہارڈ بنا دیں گے سرفس کو تو اس کی روٹنگ جلدی شروع نہیں ہو پائے گی اور کٹنگ کو جب بھی آپ لگا دیں ایک ایریا میں رکھ دیا دوبارہ اس گملے کو اٹھا کر کسی اور جگہ پر نہیں رکھنا کیونکہ جب کٹنگ کی روٹنگ شروع نہیں ہوئی ہوتی تو ہم ہلا دیتے ہیں کٹنگ اپنی جہاں سے ہل جاتی ہے تو کبھی بھی اس کی روٹنگ شروع نہیں ہوتی اور وہ کٹنگ ڈرائی ہو جاتی ہے اس لیے جب بھی آپ نے کٹنگ لگانی ہے ایک جگہ پر گملے کو رکھ لیجئے اس کے اندر سوئل ڈال لیجئے اس مٹی یا سوئل کو پہلے مویشٹ کر لیجئے تھوڑا سا اس کے بعد کٹنگ لگائیے اور ہلکا سا اوپر سے سرفس دبا دیجئے صرف اتنا دبانا ہے کہ کٹنگ آپ کی اینکر ہو جائے روکنگ نہ کرے ہلے نہ بس اس کے بعد ہلکا سا مویشٹر اس کو ملنا چاہیے بہت زیادہ پانی دینے کی وجہ سے بھی کٹنگ گھل جاتی ہے اور بعد میں آپ نے کٹنگ کو کبھی بھی ہلانا نہیں ہے جب تک کہ اس کی اچھے طریقے سے گروت شروع نہ ہو جائے اگر روز ہم پانی کا تھرو کرنے کی وجہ سے کٹنگ کو ہلاتے رہیں گے تو کبھی بھی اس کی روٹنگ شروع نہیں ہو پائے گی اور کٹنگ کو ہمیشہ شیڈی ایریا میں لگائیے گا اور کٹنگ لگانے کے لیے کوئی بھی خاد آپ نے یوز نہیں کرنی ایون کے گائے کا گوبر بھی نہیں صرف اور صرف only سینڈی سوئل کے اندر لگا سکتے ہیں ہوگی hopefully آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ موسم شروع ہو چکا ہے آپ کٹنگ لگانا ابھی سے شروع کر سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں خدا حافظ good bye see you and tata اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا